مرحبا یا رمضان مرحبا یا رمضان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین اکرام ریال فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان مشریات میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید معزز ناظرین اکرام آج ہم گفتگو کریں گے میڈیا کے حوالے سے ہمارے معاشرے کا ایک اہم فیکٹر ہے اور مسلسل ہمارے معاشرے پر اثر انداز بھی ہوتا ہے تو اسی سلسلے میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزینگار موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب میں مشکور ہوں کہ یہ ہمارے پاس تشریف لے کر آئے ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میڈیا ایک وارفیر کے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور مسلسل استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ تاریخ ہے کہ ابتداہی سے جو انسانیت ہے انہوں نے اس کو استعمال کیا مختلف طریقوں سے جس طرح مشرقین مکہ شائری کے ذریعے سے کرتے تھے تو اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہم تک پہنچا ہے میڈیا کا اور یہ ایک وارفیر کے ایک ہتھیار کے طور پر یہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کے اندر مسلسل خاص کر کے عام دنوں میں تو چلے مارننگ شوز ہوتے ہیں وہ بھی اخلاق باختہ ہیں اور جو ہے ہمارے تہذیب کے ساتھ وہ میل نہیں کھاتے ہیں شریعت اور ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو عام دنوں کے اندر ناچ سکھانا کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں وہ ہمیں دین سکھا رہے ہوتے ہیں آخر ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں اس چیز کا فقدان ہے کہ دین سمجھانے والے نہیں ہیں؟ دیکھیں یہ بہت بڑا علمی ہے سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کی تائید کروں کہ فیفت جنریشن وارفیر کا سب سے بڑا ٹول اس وقت میڈیا ہے دشمن اس وقت سب سے زیادہ پیسے جس چیز پر خرچ کر رہا ہے وہ میڈیا پر خرچ کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دشمن کو ذہنی طور پر مغلوب کر لیں ذہنی طور پر مفتو کر لیں وہ آپ کے نظریات کا غلام ہو جائے تو آپ کو فیزیکل جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں رہتی ہمارے دشمن نے یہی ہمارے ساتھ کیا انہوں نے اپنے نظریات اپنے خیالات اپنے اقدار اور اپنی سپریمیسی وہ ہمارے ذہنوں پر اس طریقے سے راسخ کر دی بزریہ میڈیا کہ آج ہمارے بڑے بڑے اداروں کے اہیڈز بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم مانگتے ہیں کہ امریکہ سپر پاور ہے تو کیا ہم نے ایسے لوگ نہیں تیار کیے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکی میڈیا میں آ کر اچھا میں پہلے اپنی بات کمپلیٹ کر لوں انہوں نے یہ کیا کہ اس کے ذریعے ذہنی طور پر مغلوب کرنے کا عمل شروع کیا انہوں نے کہا کہ ہماری سپریمیسی اب کچھ نہیں کر سکتے انہوں نے ہماری نوجوان نسل کو ہم سے دور کر دیا اس کے بعد وہ آگئے میڈیا کے اوپر رمضان کے ساتھ رمضان میں لوگوں نے سوچا کہ میں نے پورا سال جو مرضی گناہ کی ہے جو کچھ بھی کیا یہ ایک اللہ کے ساتھ رجوع کرنے کا موقع آیا ہے مجھے توبہ کرنی ہے پھر رمضان کا اثر بعد میں بھی کئی ارسا رہتا ہے اور رمضان سے پہلے سے لوگ تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اب انسان انسپائر ہوتا ہے رول موڈل سے جو آدمی بات کر رہا ہے وہ کون ہے وہ کتنا اہم ہے اس کا کریکٹر کیا ہے اس کا تقوی کیا ہے اس کی لائف اس کے سامنے ہوتی ہے ایسے ہی ہیں نا محمد علی جنہ کے بارے میں ایک بڑے معروف واقعہ ہے کہ وہ ایک سیاسی جلسے سے خطاب کر رہے تھے اور ان کی فرسٹ لینگویج انگلیش تھی تو وہاں کے دھیاتی بابا جی باتے ہوئے تھے تو ایک سپریس کے رپورٹر نے جا کے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کو پتا ہے کہ محمد علی جنہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مجھے انگریزی نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں پھر آپ یہاں بیٹھے کیوں ہیں بابا جی کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے مگر یہ پتا ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے آپ نے بالکل ٹھیک کہا تو کیا ہمارے معاشرے میں یہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے میڈیا کو سمجھے کہ یہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے پچھلی زندگی کیا تھی اور اب کی کیا ہے اچھا میں اپنی پہلے گفتگو پوری کروں گا مجھے کئی سیشنز میں کئی ٹاک شورز میں میز بان ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ صلاحیت دی ہوئی ہے کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ کر اٹھتا ہوں آج بھی اسی کروں گا اچھا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کریکٹر تھا ان کا اب انہوں نے کیا کیا کہ جو اپنے بات کی کہ آپ کے اداکار آئیں آپ کے اداکار آپ کے وہ مسخرے انہوں نے ٹی وی پر بٹھا دیئے جن کا سب کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہے جب وہ ان کے ذریعے کہیں گے کہ دین کی باتیں بتائیں گے آپ کو تو یقینی طور پر ان کا کریکٹر آپ کے سامنے ہے آپ ان کی بات کو بھی مزاق ملے گا مسخرہ ایک بات کر رہا ہے نا آپ کے نزدیک وہ مزاق ہے ایک حیاء باختہ شخص وہ بات کر رہا ہے آپ کے نزدیک اس بات کی ویلیو نہیں ہیں تو یہ سارا اس منصوبے کا حصہ جس کا اپنا شروع میں نام لیا تھا میڈیا وارفیر اس کے ذریعے لوگوں کو ایسے رول موڈلز دیئے جائیں جن کی رسپیکٹ نہ ہو اب آپ اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے ذریعے سے مسلسل بے حیائی کو آگے بڑھایا جا رہا ہے ہماری تہذیب اس کو نہیں قبول کرتی کہ بے حیائی کو قبول کرے لیکن اب یہ چیز مسلسل اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ اس کو ایک روکنا ایک توفان بن چکا ہے رکنے کا نام نہیں لے رہا تو ہمیں اس کو روکنا بھی تو پڑے گا نا کوئی نہ کوئی تو ہم میں سے ہی کھڑا ہوگا نا باہر سے تو کوئی کھڑا ہوگا لیکن اگر آپ دشمن کے ٹول کو اس کی فلوسفی کو سمجھ کے کام نہیں کریں گے تو آپ اس کی خلاف استعمال نہیں ہو اس کی خلاف کام نہیں کر سکیں گے میڈیا کی اب بات کرتے ہیں دنیا کا نائنٹی فائی پرسنٹ میڈیا پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا مجموعی طور پر زائنز کے یہودیوں کے قبضے میں ہیں آپ کی اپنے کئی چینل ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی فونڈڈ بائی زائنز ہیں تو آپ اس جگہ پر بیٹھ کے کیسے کام کریں گے آپ نے کہا کہ ایسے لوگ نہیں ملتے جو سچ بات کر سکیں لوگ بہت زیادہ ہیں مگر میڈیا کی فلوسفی کے خلاف ہے میڈیا انہیں کبھی بھی آنے نہیں دے گا آپ میڈیا پر آ کے بات کریں گے آپ کو بین کر دیا جائے گا کیا مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے سو فیصد ذمہ داری بنتی ہے ابھی جب ہم نے کولالوپور سمیٹ کانفرنس ہوئی ہے اس میں جو دو تین بڑے ایجنڈا تھے ان میں ایک ایجنڈا یہ تھا کہ مسلمان امہ کا چینل بنایا جائے جس کے اوپر صحیح خبریں صحیح طریقے سے پیش کی جائیں دوسرا اسلامی کرنسی کا تھا تیسرا اس طرح کے ملتی گلتی اس میں خان صاحب کو بھی مدعو کیا تھا مدعو کیا تھا وہ تھا جو ہے نا اس کے دیکھ بہت بڑا افف ہے اچھا تو یہ اب مثلا رمضان المبارک میں روزہ بطور ایک عبادت کے طور پر ہے اور پھر اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرمایا اور ایک روایت میں وانا اجزہ بھی کہ میں ہی اس کا بدلہ ہوں فرشتوں کو کہا گیا کہ صرف روزہ لکھ دیں پھر رمضان ٹرانس میشن ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ سب کچھ معاملہ ہوتا ہے قطع نظر پہ ہے آئی سے لیکن جو معاملہ اس میں بعض مقامات پر علماء اکرام بھی آتے ہیں تو کیا یہ ایک ریاکاری کا سبب نہیں بن بہت زیادہ اس میں میں آپ سے دو باتیں کرنا چاہوں گا دونوں باتیں ایک سوال ہیں پہلی بات تو یہ کہ سب سے قیمتی ٹائم آپ کا جواب بھی آپ ہی نہیں دیں سب سے قیمتی ٹائم سہری کا اور افتاری کا ہوتا ہے جی بالکل اسی ٹائم پہ جو ہے نا رمضان ٹرانس میشن چل رہی ہوتی ہے جس کے اندر ایک بغیر بازوں والے سلیو لس کپڑے پہن کے خاتون ایک عالم ادین کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے وہ عالم ادین جو ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے وہ خود اس وقت نہیں دیکھتے کہ آپ کیا کر رہے ہیں وہ سکرین پر آنے کی ایک پرائس انہیں پے کرنے پڑتی ہے وہ پرائس پے کر رہے ہیں نمبر ایک ان کی کریڈیبلیٹی مشکوک ہو جاتی ہے معذرت کے ساتھ میں عالموں کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتا لیکن ایک سوال آئیے دوسری بات یہ ہے کہ میں نے امام مالک کے بارے میں پڑھا میں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں بھی پڑھا کہ وہ لا عدری کا استعمال بہت کرتے تھے لا عدری میں نہیں جانتا کسی دنوں کی بات کرنی تو وہ امام مالک کے بارے میں آتا بھی ہے نا رحمہ اللہ کہ ایک مجلس میں ان سے چالیس سوال ہوئے تو چھتیس پر انہوں نے لا عدری ہی کہا لیکن آج کے ہمارے علماء اتنے قابل ہیں اتنے کمال کے ہیں اتنے زبردست ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی تاریخ میں آج تک میں نے کسی عالم سے ٹی وی پر پوچھا کہ سوال کے جواب میں یہ کبھی نہیں سنا لا عدری اس کی دو صورتیں ہیں کہ ان کا مقام مرتبہ ان کا علم امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے زیادہ ہے ہم ان کی عظمت کو پہچان نہیں سکے ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ میڈیا کے ہتھکنڈے کا شکار ہو گئے ہیں انہیں ٹی وی پر سکرین پر رہنے کے لیے ایک منٹ دو منٹ کے اندر جواب دینا پڑتا ہے خب وہ جیسا بھی ہے اس کا جواب دیتے ہیں وہ اس کی پرائیس پر کرتے ہیں تاکہ میں سکرین پر رہوں اور دونوں کی زندگی اسلام کے لیے نقصان دیں وہ تو چلیں ٹھیک ہے وہ تو معاملہ ہو گیا لیکن وہ بات پھر ادھری درمیان میں رہ گئی کہ آخر یہ جو ہو رہی ہے کہیں یہ ہماری عبادات کی ریاہ کا ذریعہ تو نہیں بن رہی ریاہ کاری کا بجائے اس کے کہ آپ خود کے تلاوت کر لیں بجائے اس کے کہ آپ بچوں کچھ پڑھا دیں بجائے اس کے کہ آپ خود کچھ آر نفل پڑھ لیں آپ گھنٹا گھنٹا ٹی وی سکرین کے آگے بیٹھ کے رمضان شریعت دیکھیں سواب دارہیں ناصل کر رہے ہیں اچھا ایک مسئلہ تو یہ بھی ہے نا کہ میڈیا چینلز پر جو لوگ بیٹھتے ہیں جو علماء آتے ہیں یہاں پر تو ایک یہ بھی سوال ہے کہ آخر ان کو کسی ادارے نے دیا ہے مطلب کہ کوئی میڈیا چینلز پر کوئی علم آتا ہے کیا وہ آثنٹک ہے یا نہیں مطلب وہ کسی ادارے کی طرف سے آیا ہے وہاں پر تو ادارے کا نام نہیں ہوتا تو سالم کا نام ہوتا ہے تو اب کیا یہ ہمارے ادارے تیع کریں گے یا میڈیا چینلز والے تیع کریں گے کہ جنہوں لماکوں نے لکھا ہے میرا ادارہ اگر ہے تو اس میں کون آئے گا یہ کون تیع کرے گا میں تیع کروں گا جب آپ نے میڈیا میں جانا ہے تو یہ میڈیا تیع کرے گا کہ میڈیا کن لوگوں کو لے کی آئے گا ان لوگوں کو لے کی آئے گا جو اس کی بیسک فلوسفی سے تضاد نہ رکھیں گے لیکن ایسے تو نہیں ہونا چاہیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جس فیلڈ کا ماہر ہے یا جو ادارہ ہے جو افراد تیار کر رہا ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ انہیں کہے کہ ہمیں ہمارے لئے افراد دیں یعنی وہ فردن رابطہ نہ کرے وہ اس کے لئے رابطہ کرے انٹوپیا میں نہیں رہتے ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور پاکستان میں چیزیں اس طرح کیسے چلتے ہیں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ پھر یہ بھی ایک سازش کی صورت ہو کہ ہمارے جس طرح ہیروز یا ہمارے لئے ان لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے کہ وہ ان کی مرضی کا دین بنائیں دیکھیں ان کی مرضی کا دین بنائیں ایک تو یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہی جو پوسیبلیٹی اور ایسے بیشمار لوگ آتے ہیں ہمارے بہت بڑے معروف خودساختہ عالم ہیں وہ جب بھی ٹی وی پر بیان دیتے ہیں یا ان کا ایک ایسا شو آتا ہے تو ہمیشہ وہ طولہ بہ سے بات کرتے ہیں جب آپ علم کی بات کر رہے ہیں آپ علمی مسائل ڈسکرس کر رہے ہیں تو ہم نے عالم بڑھا کر ڈسکرس کر لیں مگر انہوں نے جب بھی آج کل وہ سی آئیہ کی پناہ میں ہیں ویسے سی آئیہ کے ساتھ کافی ان کے بہتر تعلقات ہیں ملائشہ میں چاہ رہے گئے تھے گزشتہ دنوں تو اب وہ کیا ابھی مدرسہ ڈسکرس جو پروگرام چال رہا ہے نوٹر ڈیم یونیورسٹری میں پاکستانی علماء کو بردسگیر کے علماء کو وہ بھی ہمارے ان صاحب کی فلوسفی مدرسہ ڈسکرس کے نام وہ بھی اسی کی مطابق چال رہا ہے وہ سارے کا سارا یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے نا کہ اب ہمارے مدارس کے لیے بھی جو نظام ہے وہ بھی جو ہے نا وہ یونیورسٹری والے تر دیکھیں آپ کے دشمن نے اپنی کوشش کرنی ہے آپ انہیں کیسے کہ سکتے ہیں کہ نہ کرو پرابلم ہمارے اندر ہے کہ ہم اس سازش کو سمجھ نہیں پا رہے اس کے خلاف کھڑے نہیں ہو پا رہے صدباب نہیں کر پا رہے پرابلم ہماری طرف سے ہے تو آخر پھر ایسے حالات کے اندر آخری سوال میں آپ سے کروں گا کہ آخر ایسے حالات کے اندر ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں ہم سب کو پہلے اپنی اپنی کپیسٹی کو جانچنا ہے میں اپنی کپیسٹی میں رہتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے فرقہ واریت کو ختم کرنے کے لیے ایمان کو جگانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں دشمن کی سازشوں کے بارے میں بتانے کے لیے کیا کر سکتا ہوں یہ میری کپیسٹی ہے ایک آپ کی کپیسٹی ہے آرمی کی کپیسٹی ہے عدلیہ کی کپیسٹی ہے تاجر کی کپیسٹی ہے ہم سب کو سب سے پہلے اپنی اپنی کپیسٹی کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے اپنی شخصیت کو بہتر کرنا ہے میں آپ کی انڈ پر ایک کہانی سے انڈ کرنا چاہوں گا دو منٹ میں میں آپ کو سنا دوں گا پوری جی جی ضرور ویسا ہے کہ ایک صاحب کو دنیا بدلنے کا شوق تھا تو انہوں نے بڑی تعلیم حاصل کی تھی پھر انہوں نے پلاننگ کی اور اس کے بعد اکمام متحدہ کو خطوط لکھے کہ دنیا کو ایسے بدل دیں یہ کر رہے ہیں تو دنیا بدل جائے گی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا امن و امان ہو جائے گا جواب چھوک کوئی نہیں آیا انہوں نے کہا اکمام متحدہ کو چھوڑو میں نہ دنیا کے بڑے ممالک کو خط لکھتا ہوں امریکہ برطانیہ چین خطوط لکھے جواب نہیں آیا انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہنا ہے سارک ممالک ٹھیک ہو جائے تو بیٹس ہے سارک کی جو منیجمنٹ باڈی ہے اسے خطوط لکھے جواب کوئی نہیں آیا انہوں نے پاکستان کو ٹھیک کرتے ہیں انہوں نے پاکستان کے حکمرانوں کو خطوط لکھے عدلیہ آرمی پارلیمنٹ سب کو کسی نے جواب دینا بھی گوارانی کیا آخر کیا وجہ ہے بعد میں بتاؤں گا انہوں نے پھر کہا کہ چلو میرا صبح تو پنجاب ہے پنجاب کی حکمرانوں کو خطوط لکھتا ہوں کہ پنجاب کو ٹھیک کر لیں ناکامی ہو گئی کرتے کرتے برطانگ آگئے انہوں نے کہا رہنا تو میں نے اپنے گھر میں ہے آدھا دن تو گھر میں رہا کرنا ہے میرے بی بچے بھی گھر میں ہوگے فیملی گھر میں ہوگی تو میں اپنے محلے والوں کو ٹھیک کرتا ہوں انہوں نے محلے کے بزرگوں کو کٹھا کیا انہوں نے بتایا کہ ہم اس محلے کو آئیڈیل محلہ کیسے بنا سکتے ہیں بزرگوں نے بھی مزاق کریا تو وہ بڑھایا نہیں مسلح رہن دے رام دے رال بلکل وہ معجوز ہو کے گھارہ آگیا کہ دنیا کیسے بدلوں اب اس کی شادی ہو گئی اس نے کہا زبردست اب کمال کی بات ہے میں اپنی بیگم کو ٹھیک کرتا ہوں اور اگر آپ شادی شد ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ سب سے مشکل کام ہے اچھا وہ بھی ضائع گی محنت اب دو بچے ہو گئے انہوں نے کہا اب میرے پاس راہ مٹریل آیا ہے میں انہیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکتا ہوں میں ان پر محنت کروں گا اور دنیا کو بتاؤں گا کہ ایک مثالی شہری ایک مثالی مسلمان کیا ہوتا ہے انہوں نے اٹھارہ سال ان بچوں پر تربیت پر ٹائم سرف کیا انہیں اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اٹھارہ بیس سال کے بعد دونوں بچوں نے اپنی مرضی کی شادی کی اپنے اپنا کام کرنے لگئے اور گھر چھوڑ کے چلے گئے اب وہ صاحب بستر مرک پر تھے انہوں نے اپنے سارے دوستوں کا فیملی والوں کو بلایا آخری ملاقات کے لئے انہیں کہتے ہیں کہ آج میں اعتراف کرنا چاہتا ہوں ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں نے ایک منصوبہ بنایا تھا جس کے ذریعے پوری دنیا بدل سکتی تھی پوری دنیا امن کا گہوارہ ہو سکتی تھی پوری دنیا خوشحال ہو سکتی تھی مگر میں چھوٹی سی غلطی کر گیا اس غلطی کی وجہ سے میں مار کھا گیا میں چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کریں لوگوں نے پوچھا کیا غلطی تھی وہ کہتا ہے میں نے دنیا سے شروع کرنے کی کوشش کی مجھے خود سے شروع کرنا چاہیے تھا میں خود کو بدلتا تو میرے بیوی بچے بدلتے میرے بیوی بچے بدلتے تو میرا محلہ بدلتا میرا محلہ بدلتا تو میرا شہر بدلتا یہ تھا آغاز کا تو پھر وہ جو کہا جاتا ہے کہ ایک انگلی دوسرے کی طرف باقی اپنی طرف ایکزیکٹلی تو ہم سب کو اپنے اندر جھانکے دیکھنا ہے اپنی کپیسٹی سے شروع کرنا ہے ہاتھوں میں ہاتھ دینا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صرف بنا کرنا ہے آخری بات میں اس کا تو پھر مطلب یہ ہو گیا کہ ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے ہیں لگتا تو یہی ہے علمیہ بھی یہی ہے ہم آنکھیں بند کی کبوتر پر جو بلی حملہ ور ہوتی ہے نا وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے آنکھیں بند کرنے سے کہت بلی کے میں نظر نہیں آوں گا حالانکہ بلی نظر نہیں آ رہی تو ہم نے اس وقت آنکھیں بند کی ہوئی ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا بلی حملہ ور ہو رہی ہے چلیں جی بہت شکریہ جی آپ کا تشریف لائے میں مشکور ہوں کہ آپ نے میڈیا کے حوالے سے بہت سارے تشنا سوالوں کے جوابات دیئے سارے تشریف لائے